اللہ تعالیٰ اب بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اوپر خیر کو غالب کرتا ہے اور برا انسان وہ ہے جو اپنے اوپر شر کو غالب کرتا ہے جو سراپا خیر ہیں وہ فرشتے ہیں اور جو سراپا شر ہے وہ شیطان ہے اور ان دونوں کے بیج جس میں اللہ تعالیٰ نے خیر بھی رکھی اور شر بھی رکھا وہ حضرت انسان ہے بہت آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ گناہ کی طرف لے جانے والی وہ کون سی بیسک وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر انسان پھسل جاتا ہے اور گناہ کر لیتا ہے تو دوستوں گناہ کرنے کی عموماً پانچ وجہیں ہوتی ہیں دیہان سے سنیا گا بہت اہم بات کر رہا ہوں انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا جب یہ خیال آتا ہے تو انسان پر شیطان زور لگاتا ہے اور کہتا ہے تجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو گناہ کر لے اس کا جواب اللہ تعالی نے قرآن کریم کی سورہ فجر میں بڑے خوبصورت انداز میں دیا ہے بے شک تیرا پروردگار تجھے اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے کسی کو معلوم ہی نہیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں جب یہ خیال انسان کے دل میں آتا ہے تو انسان گناہ کر بیٹھتا ہے کہ کسی کو میرے دل کا حال کیسے معلوم ہو سکتا ہے میں آنکھوں سے خیانت کر رہا ہوں اور میں دل میں گناہ کے بارے میں سوچ رہا ہوں کسی کو کیسے پتا چلے گا تو اس کا جواب بھی اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر سورہ غافر میں اس طرح سے دیا ہے اللہ تعالی تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اسے بھی جانتا ہے ابھی میرے ساتھ کوئی نہیں ہے جب یہ خیال انسان کے دل میں آتا ہے تو بھی انسان گناہ کر بیٹھتا ہے اور اس کا جواب بھی اللہ تعالی نے قرآن کریم میں دیا ہے اللہ تعالی تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو تو انسان یہ ہرگز نہ سوچے کہ ابھی میرے ساتھ کوئی نہیں اور میں گناہ کر لیتا ہوں نمبر فور انسان جب بے حیاء اور بے شرم ہو جاتا ہے اور اس کے دل سے ہر طرح کا خوف ختم ہو جاتا ہے تب وہ گناہ کرنے لگتا ہے اس کا جواب بھی اللہ تعالی نے قرآن کریم کی سورہ حود میں اس طرح سے دیا ہے بے شک رب تعالی کی پکڑ سخت ہے نمبر فائف انسان جب لا پرواہ ہو جاتا ہے اور انجام سے بے خبر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے جب مریں گے تو دیکھی جائے گی اور گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کا جواب بھی اللہ تعالی نے قرآن کریم کی سورہ منافقون میں اس طرح سے دیا ہے وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا اور اللہ تعالی جب کسی شخص کی موت کا معین وقت آ جائے گا تو اسے ہرگز محلت نہیں لیں گے تو دوستوں جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ انہی پانچ وجوہات میں سے کسی ایک کی بنیاد پر گناہ کرتا ہے آج ہمیں سوچنا ہے آج ہمیں فکر کرنی ہے کہ کہیں ہم ان پانچ وجوہات میں سے کسی ایک کی بنیاد پر یا تمام وجوہات کی بنیاد پر گناہ تو نہیں کرتے چلے جا رہے ہماری زندگی ہمارا طرز حیات کہیں رب تعالی کی نافرمانی والا تو نہیں اگر رب تعالی کی نافرمانی والا ہے تو ہمیں آج ہی توبہ کرنی ہے کیونکہ وقت بہت کم ہے اگر ہم توبہ بروقت کر لیں گے تو اللہ تعالی کی عدالت میں ہم کل سرخ رو ہو سکتے ہیں